اسلام علیکم گائز ویلکم ٹو ماں چینل پاکستان یوٹیوبر طائرہ آپ سب لوگ کیسے ہیں میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیرت سے ہوں گے یہ میرا بیٹا اور گائز یہ ہماری لائٹ گئی ہوئی ہے ہماری جیسے وہ ٹرانسفارمر پھٹ جاتے اسے لائٹ ہماری گئی ہوئی ہے تو دعا کریں کہ ہماری لائٹ آ جائے اور بہت گرمی بھی ہے آپ لوگوں کو پتا ہے اب کب آئے گی لائٹ ہمیں کچھ پتا نہیں ہے تو اسی لئے میں آپ لوگ اسے دعا کرتی ہوں کہ ہماری لائٹ آ جائے جلدی اس لئے آپ دعا کریں اور جو ہے یہ میرا بیٹا گھڑی دکھا رہا ہے اور میں اسے کہتی کہ بیٹا آپ سلام بھی کرو تو پھر صحیح ہے گائز آپ لوگ ہمارے لئے دعا کیجئے گا اور میں آپ لوگ کے ساتھ آج جو شیئر کرنے والی ہوں ٹرنڈے کا ساتھ شیئر کرنے والی ہوں جو میرا بلوگ اسی کے بارے میں ہوگا جو میرے ہزبنٹ جو ہے اپنے بریک فاسٹ میں جیسے لے کر جاتے ہیں تو وہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی میں امید کرتی ہوں آپ لوگ کو میرا بلوگ پسند آئے گا اور میری چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا جو میری جو نیو کمر ہے جو فرسٹ ہے میرے چینل پر آئے ہیں وہ میری چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور میری ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیں سو گائز یہ دیکھیں فرسٹ و فال جو ہے میں نے آئل گرم کیا آئل نے جیسے ہی قرار اپنا چھوڑے گا آئل تو میں اس کے اندر جو ہے نمک ڈال دوں گی گائز یہ صبح سویرے کا ٹائم ہوتا ہے اور رات کے ٹائم پر میں اسی لئے بلوگ نہیں بنا سکی تھی کیونکہ ہماری لائٹ گئی بھی تھی اور جو ہے اسی لئے اسی لئے جو ہے اندھیرے میں بہت اندھیرہ ہو رہا تھا یہ دیکھیں گائز یہ اب صبح سویرے کا ٹائم ہے میرے ہزبن جو ہے یہ اپنے ساتھ لنچ لے کر جاتے ہیں یہ سرسو کا تیل میں نے گرم کیا گرم کرنے کے بعد اس نے جیسے اپنا کلر صاف کیا تیل سے تیل کا کلر صاف ہوا تو میں نے اس کے اندر نمک ڈال دیا اور نمک ڈالنے کے بعد جیسے ہی تھوڑا تھندہ ہوا تو میں نے اس کے اندر ہری میرچے اور یہ جو ہے میثی دانا ڈال دیا پھر یہ میں نے ٹنڈے چھیل کر ڈال دیا چھیل کر کاٹ کے ڈال دیا یہ صبح سورے کا ٹائم ہے ہمارے چائے کے برطن سارے رکھے ہوئے ابھی ٹیبل پر گائز میں اپنی بہت سمپل زندگی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کوئی میری لیکجری لائف نہیں ہے سمپل سی زندگی ہے اور وہی لوگ اور وہی جو میں گھر میں کھانا بناتی ہوں جو کام کرتی ہوں آپ لوگ کے ساتھ وہی شیئر کرتی ہوں اب ہماری لائٹ گئی ہوئی ہے تقریباً دوسرا دن ہے آج دوسری رات ہے ہماری لائٹ گئی ہوئی ہے تو اس لیے تو اب دیکھیں یہ میں نے ٹینڈے جیسے ہی اندر ڈالے یہ بیج نہیں نکالے تھے میں نے کیونکہ صبح کے ٹائم بہت جلدی ہوتی ہے تو جلدی جلدی کام کرنا ہوتا ہے ٹائم بہت کام ہوتا ہے تو اسی لیے یہ دیکھیں اب جیسے ہی ٹینڈے فرائے ہوگا یہ تھوڑے سے براؤن بھی ہو چکے تھے کوئی مسئلہ نہیں ہے بھلے براؤن ہونے دے ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ براؤن ہو گئے تو میں اس کے اندر ان کو ایک طرف کر کے دوسری طرف میں ٹاماتر اور ہری مرچیں ڈال دوں گی اور اس کے ساتھ میں نے لہسن بھی کتر کے ڈال دیا تھا اور یہ ہرا دھنیاں ہری مرچیں اور ٹاماتر اور تھوڑا سا لہسن کترہ ہوا میں نے پیسا نہیں تھا لہسن اور پھر میں نے اس کے اندر لال مرچیں اور تھوڑا سا نمک اور ڈال دیا یہ صبح سوڑے کا ٹائم ہوتا ہے ہم جیسے میرے ہزبن جو وہاں آفیس سے جو ہے وہاں پر لنچ لے کر نہیں کھاتے وہاں سے جو لنچ ملتا ہے وہ زیادہ اویلی اور مسالے دار ہوتا ہے تو اسی لئے وہ گھر سے بنوا کے لے کر جاتے ہیں اپنے ساتھ میرے ہزبن کی کرونا کی وجہ سے آف نہیں ہے وہ آفیس جا رہے ہیں مسلسل رمضان و مبارک میں رمضان و مبارک کی کچھ آخر روزوں میں ان کی آف ہوئی تھی گائز ہماری لائٹ گئے ہوئی ہے اس کے لئے ہمارے لئے دعا کیجئے کہ ہماری لائٹ آ جائے کیونکہ موبائل پر چارجنگ لازمی چاہیے ہوگی کیونکہ ویڈیوز کو ہر وقت نظر میں اپنے رکھنا ہوتا ہے چینل کو ہر وقت اپنے نظر میں رکھنا ہوتا ہے تو اگر موبائل میں چارجنگ نہیں ہوگی تو لائٹ نہیں ہوگی تو موبائل میں چارجنگ نہیں ہوں گی موبائل میں چارجنگ نہیں ہوگی تو ہم اپنے چینل پر کیسے نظر رکھ پائیں گے سو دیٹس فائس کیلئے میں آپ لوگوں سے بار بار اپنے لائٹ آنے کے لیے کہہ رہی ہوں دعا کرنے کے آ جائے ہماری لائٹ پہلے بھی ایک مرتبہ ایسے ہی ہوا تھا ہمارے ساتھ ہماری لائٹ گئی تھی تو پورا ایک مہینہ نہیں تھی آپ لوگ تصور کر سکتے ہیں کہ اتنی گریمے میں بغیر لائٹ کے آپ لوگ کیسے رہے ہوں گے یہ دیکھیں اب میں نے جیسے ہی ٹاماتر گل چکے تو پھر ٹنڈے بھی گل چکے تھے تو جیسے ہی گلے تو یہاں میں ان کے اندر اسکون کو اتار لوں گی چلے پر سے جو فرس ٹائم میرے چینل پہ آئے ہیں میں ان سے ریکویسٹ کروں گی کہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور میں ان حضرات کا شکریہ دا کروں گی جو ان لوگوں نے مجھے اچھے اچھے کمنٹ دے کر میرا حوصلہ بڑھایا مجھے اپریشیٹ کیا اس اپریشیشن اور ان اچھے اچھے کمنٹ کی وجہ سے ہی میرا جو ہے دل چاہتا ہے کہ میں نیکسٹ ویڈیو بناوں اور مجھے حوصلہ ملتا ہے سو گائز یہ آل جہاں تھوڑے جو ہے یہ ٹنڈے کچھے رہ گئے تھے اس لئے میں نے اس کے اندر تقریباً آدھا گلاس کے قریب جو ہے وہ پانی ڈال دیا جسے اچھے طریقے سے گل جائیں گائز ایک تو گرمی ہو اور اوپر سے لائٹ نہ ہو تو بہت پروبلم ہو جاتی ہے لیکن وہ دن بھی گزر جاتے ہیں اللہ پاک جو ہے حوصلہ اور حمد دے دیتا ہے یعنی اسے وقت گزارنے کا پھر میں اسے ڈھکے رکھ دوں گی سالن کو گائز مجھے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ ایک ہی طرح کا سالن بناتی رہتی ہیں میں کسی بھی اپنے کمنٹ والے بندے سے کوئی یہ بات نہیں کر رہی میں کسی اور بندے کو کہہ رہی ہوں کسی اور کے نامے کہہ رہی ہوں کہ ایک ہی طرح کا سالن بناتی ہو ایک ہی طرح ہر روز تمہاری ایک ہی چیز ہوتی ہے میں نے کہا جو میرے پاس میں ان سے کہتی ہوں جو میرے پاس ہوتا ہے میں وہی بناتی ہوں جو میرے پاس موجود ہوتا ہے میں اسی سے اپنا شروع کرتی ہوں اسی سے ہی اپنا کام شروع کرتی ہوں اب ظاہر سی بات ہے جو میرے پاس ہوگا تو میں اسی سے ہی اپنا کام شروع کروں گی نا سو یہ دیکھیں اب میں نے جو ہے یہ پانی اس کا خوشک ہوا جو میں نے اس کے اندر ڈالا تھا اور یہ ٹنڈے بھی گل چکے ہیں اب میں اس سے چلے پر سے اتار لوں گی سول ٹیسٹنگ میں نہیں کروں گی کیونکہ یہ صرف میرے ہزبن کھاتے ہیں میں نہیں کھاتی یہ سالن میرے ہزبن نہیں کر جاتے ہیں اب یہ ہم دسترخوان پہ آ چکے ہیں ناشتے کے دسترخوان پہ یہ بچوں کے لئے پراتھے ہیں میرے ہزبن کے لئے پراتھے اور یہ دو جسے روٹی ہیں وہ لے کر جاتے ہیں اپنے ساتھ وہ یہ دیکھیں گائز اس طرح کی یہ شکل آئی ہے اس کی بہت مزے کا بنتا ہے یہ بھجی سٹائل بھی کہہ سکتے ہم اسے یہ صبح سوری کا ناشتے کا ٹائم ہے گائز اور یہ چائے اور یوں گائز میں جیسے جو ہے وہ پراتھے نہیں کھاتی میں کھارے ہی کھاتی ہوں سو گائز میری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا سمپل سے ولوگ ہوتے ہیں ہمارے اب بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکرانا جس نے ہمارے دسترخوان کو ہرابرہ رکھا اب میں یہ اس انکپلیٹ میں نکال کر اس میں کٹوری میں نکال کر دوں گی یہ میرے حزبت ہمیشہ ایسے ویڈیو بناتے ہیں پراتھوں کی اور ایسے سو گائز ٹھیک ہے میری لئے دعا کیجئے گا اور میرے چنل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے گا یہ ان سے میں گزارش کر رہی ہوں جو فرس ٹائم میرے چنل پر آئے ہیں سو گائز اللہ حافظ ٹیک کیئر